اگر تیرا مال حلال کا ہوتا تو اللہ تعالیٰ تیرے مال کو خیر کے کاموں میں قوم و ملت کی تعمیر میں غربہ کی مدد میں اور اللہ کے گھر کی ضروریات میں قبول کر لیتا اور افسوس ہے لینے والے ان مردہ ضمیر لوگوں پر تم نے حرام کے پیسے لیے کیوں اور یہ زلط کیوں اٹھائی اس طرح ننگے کیوں ہو گئے کہ تمہاری دولت میں میرے غریب اور مجبور بندوں کا بھی حق ہے جب میرے بندے اپنے تقاضے اور ضروریات لے کر تمہارے سامنے آئیں تو ان کو انکار نہ کرو ان کو جھڑکو نہیں ان کو مایوس کر کے خالی ہاتھ نہ بھیجو میرے محترم بھائیو آج ہم مسلمانوں کی دولت کا صحیح استعمال ہوتا اللہ کی قسم آج قوم کا کوئی بچہ غربت کی وجہ سے تعلیم کو ترک کرنے پر مجبور نہ ہوتا آج مسلمانوں نے اپنی دولت کا صحیح استعمال کیا ہوتا آج مسلمان واقعتاً خیر خواہ اور ہمدرد ہوتے آج مسلمانوں کے اندر حقیقت میں قوم ملت کی ہمدردی اور خیر خواہی ہوتی اللہ کی قسم کوئی مسلمان بچی کسی غیر کا ہاتھ تھام کرنا جاتی آج ہم نے اپنی دولت کا بھی کل غلط استعمال کیا اور اللہ کا بھی قانون ہے جو دولت غلط طریقے سے آتی ہے اللہ تعالیٰ اس دولت کو حرام راستوں میں خرچ کر دیتے ہیں آج مساجد کو پیسہ دے کر چھک دے کر دینے والا خود اعتراف کرتا ہے کہ میرا مال حرام کا ہے میری چھک کو واپس کر دیا جائے آج اقراری مجرم ہے کم بختو اگر تمہاری دولت حرام کی تھی تو کیا تمہارا ضمیر مر چکا تھا جب تیری دولت حرام کی تھی تو تو نے مسجد کو حرام کا پیسہ کیوں دیا اور افسوس ہے لینے والے ان مردہ ضمیر لوگوں پر تم نے حرام کے پیسے لیے کیوں اور یہ زلت کیوں اٹھائی اس طرح ننگے کیوں ہو گئے اگر تم نے حرام کے پیسوں کو ہاتھ نہ لگایا ہوتا اللہ تعالیٰ تم کو اس طرح زلیل نہ کرتا اس طرح چرچے نہ ہوتے تو کیا دے گا اس حقیقت پر غور کر کے اللہ نے تیرے مال کو اپنے گھر کے لیے قبول نہیں کیا اللہ کسی مالدار کے مال کا محتاج نہیں ہے جب ضرورت پڑی ہے تو اسلام کی خدمت اللہ نے اللہ نے پرندوں سے کام لیا ہے تیری دولت کی اوقات کیا ہے تو کیا اللہ کے گھر کی خدمت اور مدد کرے گا افسوس حرام کا مال دینے والے پر نہیں افسوس حرام کے مال کی لالچ کرنے والوں پر ہے وَلَمْنَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ اگر تیرا مال حلال کا ہوتا تو اللہ تعالیٰ تیرے مال کو خیر کے کاموں میں قوم و ملت کی تعمیر میں غربہ کی مدد میں اور اللہ کے گھر کی ضروریات میں پبول کر لے گا واقعی اگر آج ہمیں قوم کا درد ہوتا تو آج لاکھوں کی تعداد میں یہ بچیاں گھر چھوڑ کر ماباپ کو چھوڑ کر اور اسلام کو چھوڑ کر کیوں جاتی ہیں چھوڑ کر